السلام علیکم ورشاہ فشار پر خوش آمدید بات کریں گے مقدر کا ستارہ کے اپسوڈ نمبر 17 کے برمو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جو ہے آدھیا کا جو ہے وہ پاسپورٹ تیار کروا دونے تک جب بتا جاتا ہے وہ ملیشہ جا جائے تو کافی خوش ہو جاتی ہے ویسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو لے کے ساتھ نہیں جائے گا اور ستر جو ہے کسی طرح اس کے بات جو ہے وہ مان لیتا ہے ویسان پر وہ پہنچ اسے نیچے پھینکے چلی جاتی ہے اور اسے رازی سے کہتی ہے میں تم سے نفرات کرتی ہوں وہی پہ شینہ آکے اسے کافی باتیں سناتی ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس گھر میں اس سب کچھ کرنے کا اور وہی پہ رازی کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ تم اس طرح نہیں کرنا چاہیے وہی اس کی بہن کو بھی کہتی ہے تمہیں اسے زیادہ نظریکیاں نہیں بڑھانی چاہیے وہی پہ جب فون کرتی ہے ہادیہ اس کے نبر پہ تو وہاں بھی رمچہ فون اٹھا کے ساری باتیں اسے سنا دیتی ہے آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے شینہ ہادیہ سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ شادی جو ہے وہ زبردستی ہوئی تھی اور یہ باتیں رازی سن لیتا ہے وہی پہ فیزان پپ میں بھی ہوش پڑا ہوتا ہے اور شینہ آہ سب تر اسے کہتا ہے کہ تمہارے پیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے بہت جلد سب کچھ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا وہی پہ دوسرا فیزان جو ہے وہ بھی ہوش پڑا ہوتا ہے اور جو ہے ہادیہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے شور کسی اور کے ساتھ چکر سلائے اور دوسرا جو ہے وہ مستر ریمان آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ نیدہ کا رشتہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں لڑکی کافی اچھی لگی مریزان جو ہے وہ حدیہ سے کہتا ہے کہ تم جو ہے جب طلاق لے کے چاہو گی اپنے موڑے مہابا کے پاس سنے کیسا لگے گا حیدہ بات آپ یہ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا کیا ہوگا ان کے رشتے کا آگے